مگر آج دیکھ لیں اللہ کا احسان ہے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اپنے دپٹے اپنی اوڑنیوں کو سنبھال کے لیجئے ہمارے ہاں خواتین کی چار قسمیں ہو گئیں پہلی قسم خواتین نے دپٹہ لینا گوارہ ہی نہیں کیا ضرورت کو معسوس ہی نہیں کیا سفر ہو یا حضر ہو گھر ہو یا باہر ہو خوشی ہو یا غمی ہو شادی ہو یا کوئی پارٹی ہو ان کے ہاں دپٹہ نظر نہیں آتا اور اگر کبھی حسن اتفاق ہو بھی تو وہ لپیٹا ہوا سمیٹا ہوا تہ لگایا ہوا وہ پرس کی نظر یا ایک ہاتھ کی زینت ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ہماری ماں بہنیں پیغمبر کی بیٹیاں وہ ہیں جو لیتی تو ہیں مگر جہاں لینے کا حق تاوہ نہیں کندے کے اوپر ایک سائیڈ پہ ڈال کر کے یوں آ رہی ہوتی ہیں جیسا کہ کبھی پنجاب کا بدماش سلطان راہی اپنے ایک سائیڈ پہ پرنا ڈال کر کے مارکیڈ میں چل رہا ہوتا تھا تو وہ منظر ہمیں آج دکھتا ہے تیسرے نمبر پہ جو سر پہ رکھتی ہیں رکھنے والی وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ لیے ہوئے میں اور نہ لیے ہوئے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کاسیاتن عاریاتن محبوب علیہ السلام نے کہا تھا اللہ رب العزت نے لانت برسائی ہے ایسی خاتون کے اوپر کہ جو پہننے والی بھی ہے لیکن ننگی بھی ہے لوگوں کی نظروں میں اور اپنی خیال میں لباس پہن کے آئی ہے لیکن وہ ننگی ہے اور چوتھی قسم کہ جو لے رہی ہیں ان کا ڈیزائن یہ ہے کسی مجلس میں ہوں کسی سفر میں ہوں حضر میں ہوں کسی بھی مقام پہ ہوں پبلک پوائنٹ پہ ہوں سر پہ ایک مرتبہ لیں گی پھر جھٹکہ دے کے اس کو اتاریں گے پھر اس کو سر پہ لیں گی پھر جھٹکہ دیں گے اتاریں گے تو یہ کھیل یہ سلسلہ یہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرح مفضول کرانا کہنے والے نے کیا خوبصورت کہا تھا سنبھلتا نہیں جن سے سر کا دوپٹا سنبھلتا نہیں جن سے سر کا دوپٹا سنبھالیں گی کیا وہ کلیجہ کسی کا آج ایک دوپٹا نہیں سنبھل رہا کل ایک فیملی سنبھالنی ہے ایک خاندان سنبھالنا ہے ایک قبیلہ اور ایک قوم کو سنبھالنا ہے ایک نئی نسل اور ایک نئی جیل کو سنبھالنا ہے تو یہ کیسے سنبھال پائے گی ہمارا معاشرہ جو ہے کچھ ایسی اقاسی کر رہا ہے اور بھائیو پیغمبر نے کہا تھا اس چیز کے اندر ہم مرد بھی شریف عورتیں بھی شریف یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑا دنیا نے سب سے پہلے جس بند کو توڑا وہ بند حیاء کا بند تھا وہ رکاوٹ حیاء کی رکاوٹ تھی پیغمبر علیہ السلام میں کہا تھا لوگو حیاء کو رخصت نہ ہونے دینا حیاء کو سنبھال کے رکھنا حیاء کو اپنے کنٹرول میں رکھنا جب حیاء جاتا رہا تو پیچھے کوئی رکاوٹیں نہیں رہ جائیں گی جو دل میں آئے انسان وہ کرے گا دیکھئے یہ سب سے پہلے محبت جس کو مزین کیا یہ عورتوں کی شہوات اور اس کی محبت اور دوسری طرف عورت کو اس نے کیا کیا زوکے تبرج دیا زوکے خدنمائی دیا زوکے حسن دیا زوکے عرائش اور زبائش دیا اس کو گھنٹوں جو ہے کہاں بٹھایا آئینے کے سامنے آئینے کے سامنے بٹھا کر کے اس کو بنا سموار کر کے بیوٹی پالرو میں لیا کر کے ایک شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں جانا ہے اتنا لمبا چوڑا وقت لگا کر کے پھر بازار میں لاتا ہے اور ادھر حاجی صاحب کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے نیچے سے تھوڑی کو علاقے کہتا ہے حضرت اب بھی نہ دیکھو تو آپ کی بدبختی ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھ اور پھر دیکھنے والا اسے بہت دور تک دیکھتا جاتا ہے کون ہے ہوا کی بیٹی ہے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے کون ہے مسلمانوں کی عورت ہے کون ہے یہ کسی مسلمان کی ماں ہے کون ہے کسی مسلمان کی بہن ہے کون ہے کسی مسلمان کی بیوی ہے اور کسی مسلمان کی بہو ہے اللہ اکبر ذوق تبر جایا ذوق بے ہجابی صرف چہرے کی حد پر اگر ہی کھٹا میں مان لیتا لیکن جب ذوق تبر جائے ذوق نمائی پن آئے اور اس کا شوق بے ہجابی آئے تو چہرے سے نہیں سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے نکاب اٹھتا ہے اور پھر جھکی ہوئی نگاہیں آہستہ آہستہ بلند ہو جاتی ہیں اور پھر لباس تنگ اور ٹائٹ ہونا شروع ہوتا ہے پھر اسی طرح اس میں کانٹ اور قطر اور تخفیف شروع ہوتی ہے گلے کھلنے لگتے ہیں بازوں اوپر کو چڑھنے لگتے ہیں شلواریں اٹھنے لگتی ہیں دیرے دیرے ہیا اٹھتا ہے پھر ذوق عرائش اور شوق نمائش زیب و زینت بننے سمرنے اور زیبائش پہ امادہ کرتی ہے پھر حسن بے واق ہوتا ہے تاکہ لوگ شوق تاکہ لگتے ہیں